حبیب اللہ سلطان علیہ رسول اللہ والسلام علیہ رسول اللہ حبیب اللہ حمد السلام علیہ رسول اللہ بے شمار ہم اس قریب کی جو عدولہ شریک ہے کروڑ ہم کروڑ دروڑ اس حبیب پر کہ جس کے سر پر اللہ نے سرداری کا تاج رکھا ہے دروڑ اس حبیب پر کہ جس کی گنگلیوں میں رب نے وہ کمال رکھا ہے کہ اگر وہ زمین پر کھڑے ہو کرتا ہے اپنے مقدس ہاتھوں کی گنگلیوں پر جنبش دیتے ہیں تو آسمانوں کا چاند اپنا قلیدہ چیر کرتا ہے دروڑ اس حبیب پر کہ جس کے چوڑ کا چوڑ کا نہ رب نے پیدا کیا تھا نہ پیدا کیا ہے نہ پیدا ہوگا وہ اپنی خدائی میں بے مثل ہے اس کا مصطفیٰ اپنے مصطفائی میں بے مثل ہے وہ الہ ہونے میں لا شریف ہے اس کا مصطفیٰ محبوب ہونے میں لا شریف ہے اور وہ محبوب ہونے جس کا نام ہر سکون کی کنجی ہے سبحان اللہ ایسا تلدبا محبوب نے بنایا اور نام بھی ایسا تھا کیا کہ سبحان اللہ کا سین لینی ہو تو حضور کا نام لیا جائے قرار چاہیے تو میرے نبی کا نام لیں حدیثیں بری پڑی ہوئے ہیں میں نے جو آیت کا حصہ تلاوہ کیا اے اللہ فرماتا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں نام بھی وہ اتا کیا سید اعلیٰ نے فرماتے ہیں ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں کس نے لکھا تین سو نام ہیں کس نے لکھا ایک ہزار نام ہیں اعلیٰ نے فرماتے ہیں فقیر نے تین ہزار نبی کے نام لے گئے اللہ کے بھی ہزاروں نام ہیں مشہور صلی اللہ علیہ وسلم نینیانوے نام ہیں ان ہزاروں ناموں میں صفاتی نام اللہ ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کا ذاتی نام اللہ ہے اور حضور کا نام بھی ذاتی محمد ہے علماء فرماتے ہیں ناموں میں مناسبت ہے اللہ ہر حوالے سے اس کے تمام غروف بامانہ ہے اگر اللہ سے آپ پہلا حرف علیہ کھڑا لیں تو بنتہ ہے للا للا بیما مانا ایک لام ہڈا دیں بنتہ ہے لہو لہو بھی بامانہ اگر لام ہڈا لیں بنتہ ہے ہو ہو بھی بامانہ اگر میرے نبی کا نام لیا جائے محمد محمد اس قدر بامانہ سبحان اللہ اس محبوب کا معنی یہ بنتہ ہے کہ وہ محمد جس کی بار 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 ب اسی طرح اللہ کا نام ہر حوالے سے بہمانہ ہے مناسبت دیکھئی ہے اللہ کے نام میں بھی چار حروف ہیں مصطفیٰ کے نام محمد میں بھی چار حروف ہیں نام ایسا اطاقیا کہ کہتے ہیں غمگین اگر محمد بکارے کو تسکین میں اثر آتا ہے حضرت اتنی عباس کی روایت ہے کون اتنی عباس آتا ہے کہ جو صحابی بھی ہیں اور صحابہ میں بڑے عالم بھی ہیں بڑے عالم بھی ہیں مصطفیٰ سے نسبت بھی رکھتے ہیں کہ میرے نبی کے چچا عباس کے بیٹے ہیں اور بھی ایک کا مقام دیکھئے حضرت ابن عباس وہ علیم اسمت والے صحابی ہیں کہ یہ حضور کے تکیہ پر سرکار کے سر انور کے ساتھ اپنا سر لگا کر سو جایا کرتے تھے اتنی عظیم صحابی ہیں دیکھیں یہ تکیہ ہے اس تکیہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے ہیں ایک کونے پر حضور اپنا سر انور کر رکھتے ہیں فرمادیت ابن عباس تعال عبداللہ عبداللہ آ اس تکیہ کے کونے پر مصفحانے سر رکھتا ہے اور بقیہ جو حصہ ہم نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے کبھی حضرت ابن عباس آتے اس تکیہ کے اس جانب حضور نے کونے پر اپنا سر رکھا ہوا ہے حضرت ابن عباس چل کر آتے اور کبھی یہاں سر رکھ لیتے تھے کبھی یہاں سر رکھ لیتے تھے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ حضور کے سر انور کے ساتھ ابن عباس کا سر ٹچ ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی حضور کہتے تھے ابن عباس ذرا دور اٹھی ہے نا آپ کا سر اتنا قریب آ گیا تو عرض کرتے تھے جانے جانا میرے دل میں حضرت نہیں ہے کہ جو قرم جو انور ادنا کے آپ پر ناصل ہوتے ہیں آپ کے سر انور میں آتے ہیں ابن عباس کا جی چاہتا ہے ذرا وہ قطرے جو محبوب علی صلاح آپ کے سر انور پر برساق کی صورت میں آتے ہیں کہ کوئی قطرے میرے سر میں بھی ہوتا رہا ہے وہ ابن عباس حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کی اور بھائی تھے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا ابن عباس اپنے بھائیوں کو دور لگاؤ وہاں سے ہم یہاں کڑے ہوتے ہیں آپ میں سے جو دور کر مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا مصطفیٰ انہیں خجوری اتا کرے گا اللہ اللہ مرحلہ دیکھیں ان کی نسبتوں کو دیکھیں ایک تو صحابی عالم امام المفسری صحابی ہونا بھی بڑا مرتبہ صحابہ میں بڑا عالم ہونا بھی بڑا مرتبہ اور پھر مصطفیٰ جالی رحمت کے سچا کا بیٹا ہونا یہ بھی بڑا مرتبہ فرمایا ابن عباس دور لگاؤ جو مصطفیٰ تو پہلے ہاتھ لگائے گا اللہ کے نبیہ نے خجوری اتا کرے گا اب دیکھیں اگر بھائی آپ کے آپ بیٹور لگاتے ہوئے ایک بھی وقت ہوئے سب نے حضور کو ہاتھ لگائے آگے پیچھے نہیں ہوئے کہ کس نے پہلے نمبر لگایا پھر کس نے نمبر پھر بھائی اقوام سب کے ہاتھ حضور کے سینہ ادھر پر آئے آئے آپ کو جب انہوں نے ٹچ کیا سب کہنے کے حضور ایک پر آجر سب رہاج لگایا مگر دیکھئے کیا کلا حضور کو ہاتھ لگا کے چھوڑی ہاتھ لگایا ہاتھ لگا کر چھوڑا میرے نبی نے فرمایا ابن اعباس اے عبداللہ تُنہے ہاتھ جو چھوڑا اپنے دکھ ہاتھ لگانا ہے پتہ جا جائے آقا تُسے چنگے لگے حضور ابن اعباس پڑے پیالے لگتے ہو حضور نے برمانا اے عبداللہ شاہد مصطفیٰ نے پہلے بھی تمہیں دعائیں دی ہیں آج ہم دعا دیتے ہیں اللہ تیرے سینے سے نور قرآن کے جشمے والے ہو وہ ابن اعباس جنہوں نے قرآن کی تفصیل نہیں دیتی جسے تفصیل اباسیہ کا حد آتا ہے وہ انہیں فرمائے تھے سبحانہ فرما جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کہا انہیں اباس اباس راوی ہے یہ حضور نے کہا کہ میرے رب نے فرمایا لَوَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ جب ہم نے عرش کو پیدا کیا حل المائی پانی کے اوپر فَتْ بَرَبَا عرش ہلنے لگا کھاپنے لگا میبریشن کرنے لگا جھومنے لگا کھاپنے لگا عرش کو پیدا پھر رب نے عرشین علماء محققین محققسین وہ دل والے آنے میں لکھتے ہیں فرما ایمان سے بتاؤ رب کوئی چیز بنائے اور رب کے سامسے وہ قابے کے رب کو خبر نہ دیں کہ عرش عمرِ الٰہی کے بغیر کھاپنے لگا اللہ نے پیدا کیا فَمَا فَخَلَقُ الْعَرْشَ ہم نے عرش کو پیدا کیا سبھی ہی اوپر نہیں پانی کے اوپر فَتْ بَرَبَا وہ جنبش کرنے لگا وہ ہلنے لگا وہ کھاپنے لگا اللہ فرماتا ہے اے حبید کیا رہے ہیں جب وہ کھاپنے لگا جب اس میں بیبریشن ہوئی جب اس میں جنبش ہوئی وہ کھاپ کھاپانے لگا بے جہن ہونے لگا اے نبی ہم نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو جوڑ کر اس کے اوپر لکھ دیا فَسْحَقَانَا جب ہم نے اس تڑکنے والے عشفر جنبش کرنے والے عشفر عشفر سینے پر کب جب وہ بیبریشن جر رہا تھا جب اس میں جنبش دی ہر چل مچی ہوئی بے چینی مچی ہوئی اللہ فرماتا ہے اے حبید کیارے اس کی طلب کو دور کرنے کے لیے بے چینی کو دور کرنے کے لیے سکون دینے کے لیے بے سکونی کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس کے سینے پر اے نبی تیرا نام لکھ دیا جب حضور کا نام لکھا دیا تھا فَسْحَقَانَا عشف رکھ گیا علماء کہتے ہیں ایمان سے بتاؤ عشف کی جررت کی کہ وہ رب کے سامنے جنبش کرتا کہ عشف اللہ پہ حکم کے بغیر جنبش کر سکتا ہے نہیں نہیں تو ماننا پڑے گا حضرت نے عشف کو سکھا دیا عشف جب ہم تمہیں پیدا کریں گے تجھ میں کپڑپاہت آئے گی تجھ میں گھبراہت آئے گی تجھ میں بے چینی آئے گی تجھ میں بے چینی پہ سکونی آئے گی تو ویبریشن کرے گا ہم نے ایک محبوب بنایا ہے ایک محبوب پیدا کیا ہے جس کے ہم نام محمد سے نوادہ ہے عشف ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں سمابہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور دین کو بتانا چاہتے ہیں زمانے میں پسے والے لوگوں کو یہ محسن پیغام دینا چاہتے ہیں جب تم میں چین ہو جاؤں بے سکون ہو جاؤں تمہیں سکون کی لور ہو تمہیں چین کی لور ہو تمہاری طبیعت میں دیپرشن آ جائے گھبراہت آ جائے ادھر ادھر مت جانا یا میرے نبی کا نام لکھلینا یا میرے نبی کا نام لے لینا حرکت کی گھبراہت تک ہو جائے نصفہ دے دیگی ربنا تعالیم دے دیگی لوگوں جب تم گھراہت میں ہو بے چینی میں چین چاہیے بے سکونی میں سکون چاہیے ادھر ادھر مت جانا بس میرے نبی کا یا نام لکھ لینا یا نام محمد لے لینا جب نام محمد لوگے یا نام محمد لکھ لوگے اس وقت نام محمد کے صدقے تمہیں سکون آ جائے بہت گئے عرص اور رب نے سکھا دیا کہ تُو نے ویبریشن جاری ہے کامنا ہے تاکہ ہم بنیوں کو یہ سکھائیں گے خود رب کے تحریم دے گی کہ اگر میری تخلیق یہ بات پیدا ہوں نے کر دیا انسانوں کو پیدا کر دیا دھیوانوں کو پیدا کر دیا جنات کو پیدا کر دیا اگر ہزار آلم پیدا کیے اس میں قسم و قسم کی مخلوق مرائی اگر رب کے تخلیق کے بعد اللہ کی اس کی پیدا ہے اس کے بعد رب نے جب کسی کو پیدا کیا ان کی پیدا کیا ان کی تخلیقوں کے بعد اگر ان کی تبیر میں کبھی بے چینی آ جائے کمرات آ جائے سکون کی تلاش ہم سے چاہیے وہ چاہے مجھے سکون میں افقر ہو میری کمرات کا کن ہو میرے دکھ جل جائے یا میرے نبی کا نام لکھ لینا یا نبی کا نام لے لینا بس بس جب تم گبراہت ہوئے میرے مصطفیٰ کا نام لوگیں ہم نے اپنے نبی کے نام میں یہ کمال لکھا ہے جب تم نام لوگے نام محمد تم سکون عطا کرے گا لعنی سے بتا ہوتا ہے جس کا نام اتنا اللہ علیہ ہے بے چین بکارے تو اسے قرار مل جائے کمرانے والا محمد محمد بتائے تو اسے سکون مل جائے اس کے نام میں اتنا کمال ہے وہ نبی کی تنا با کمال سہانا یہ تی ناموں میں اتنا رب نے کمال رکھا ہے کہ عرش جنبش میں ہے اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین جللہ علمہ نے کرم صرف میں قدرت سے حکم بھی دے سکتا ہے ایش رجعہ یہ اسے کامپنی نے دیتا عرش رجعہ جنبش رب کے سامنے کبیہ ہے اللہ کے سامنے جنبش کرے عارف میں بتا جاتے ہیں یہ خدا کا حکم یہی تھا تو انہیں کامپنا ہے انہیں دنیا کو سکھانا ہے دنیا کو بتانا ہے کہ جب کبھی نبیوں میں گھبرات آئے اے مسلمانوں اے نبی کے علاموں تمہیں کسی تیسے گھبرات ہو تمہاری زندگی میں بے چہنی آئے تمہاری زندگی میں کوئی گھبرات آئے کسی زکھ میں کوئی بلا ہو جاؤ کسی تقریف میں گھر جاؤ رب تمہیں طریقہ بتاتا ہے ان گھبراتوں میں ان تقریفوں میں میری نبی کے نام مرحی رکھتے ہیں اس کے سردار نے ایک عین پنے پلین بنایا ہے کہ آپ سے یہ نحمد صل اللہ علیہ وسلم کی طلبہ بری ہوئی ہے ان کی تعلیم میں تو ہر طرق ان کے دین کو پھیلا بھی آیا انقریق ہمارے آپ کچھ بچے گئے نہیں ایسا نہ کیا جائے کہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو کامی کمام کر دیا جائے گا اب دیکھئے گا اس نے ایک ہزار خوبخار لشکر تیار کیا بڑے بڑے ڈیل ڈال والے سے سپاہی اس نے بھرتی کیا ان سپاہیوں کو سکھایا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں میں جاتے ہیں جہاں ہمیں ملیں گے تو ہم انہیں مشہید کر دیں گے سب سے پہلے میں اسے کلام کروں گا گفتگو کروں گا اگر گفتگو طول پر کر جائے گا بات بھی کرنے پر آ جائے اشارہ کروں گا تو حملہ کر کے شہید کر دیں گے سبائی کہ ہم نے جیلے نہیں نہیں اب کدر سے یہ چل آیا اللہ کی قدرت کے کمال سوان اللہ ادھر سے میرے حبید بھی تجیر دیا ہے قبیلہ سلیم کا سردانہ اپنے اس لشکتوں کو ایک ہزار پوجیوں کو ایک پہاڑ کی اور میں کھڑا کرتا ہے پہاڑ کے دامن ایک میدان میں جمع کرتا ہے تم یہی رکھو میں ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نہ کرتا ہوتا ہوں سرکار جلوگر ہیں قبیلہ سلیم کا سردانہ حضور کے سامنے آئے ہیں اور اپنے لگا اے محمد جمع یعنی بڑی قرآ سے لہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بار میں لگا کہیں کھڑے تھے حضور کے آدم اپنے تلوار کھڑے تھے فرمایاؤ صلی اللہ عدم سے بول یہ اللہ کے رسول ہے حضرت عمر تعیقہ بھی سکھا رہا ہے کہ جو حضور سے پیار کرتے ہیں وہی عدم کرتے ہیں بے عدم کبھی حضور سے پیار کر ہی نہیں سکتا بے عدموں کے لہجے ہی بتا کر یہ بے عدم ہے جب بھی اس صفحات کو پیاریں گے ان کے لگوں لہجے طریقے ہی بتائیں گے یہ نبی کا مستعف ہے یہ نبی کا بے عدم ہے اس کو حضور کو بلانا ہی نہیں آتا جب بھی مستعف بلائے گا بڑے قرص لہجے میں بلائے گا بھلے مانتا ہوں ان کو اوپر سے ہی نام دیکھا مگر اس کے لہجے بتائیں گے ان کے طریقے بتائیں گے یہ نبی سے محمد نہیں کرتا اس کا انداز بتاتا ہے یہ مصطفیٰ کا مستعف ہے جبکہ اس کو حضور کا نام نہیں لیا تھا مگر لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے بے عدو بھی کی گئے اور حضرت عمر نے تاکر کیا نبی کا تنوار نکال لیا سرگاں نے بھرنا حضرت عمر رہنے ہیں آپ لہے دیجئے معاملے کو تہل نہ ہونے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ قبیلہ سلیم کے سرگاں میں محمد اعبی تمہیں دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو کر اللہ کی رحمت میں آجا اب وہ کہنے لگا اے محمد آپ اللہ کی رسول ہیں فرما بشت سے اللہ کا رسول ہوں اب غور کیلئے کہ قبیلہ سلیم کا صدا کفر کی دلدل میں ہے کفر کی اندھیروں میں ہے کفر کی اندھیروں میں رہتے ہیں تافیر ہو کر بھی اس کے ذہنوں میں اس کے زمانوں میں اس کی طبیعت میں یہ بات پہلے سے ڈال دی گئی ہے یہ باقی وہ جانتا ہے کہ نبی باکمال ہوتے ہیں وہ اب آیا انہوں کو نبی سمجھ کر نہیں گئی وہ سرگاں کا صدمت سے اس طب آیا ہوا ہے سرگاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جانتا نہیں ہے وہ کہتا ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر نسبت کے بل بوتے پر قبیلے کے بل بوتے پر سرداری کرنا چاہتے ہیں علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کبھی وہ انداز سے سخت رہجوں میں آیا اوہ محمد اے محمد کہہ کے پتارتا ہے صاحب نے بتا دیا یہ طریقہ علامہ محمد کا نہیں ہے کہ وہ بے عدمی سے بلاتے ہیں عدم والے جنبی بلاتے ہیں کہتے ہیں جدا قومی وامی یا رسول اللہ آقا ہمارے بابا آپ پر قرمان آقا ہمارے جسم آپ پر قرمان عینی جدا کا یا رسول اللہ آقا ہماری آنکھیں آپ پر قرمان ہماری روحیں آپ پر قرمان سرکار سلام اللہ اسلام قبول کر اب کمیرہ سویان کا سلدار گیتا ہے یہ واقعی نبی ہم نے تو سنا کہ نبی تو ڈیڑے باقمال ہوتے ہوتے ہیں بڑے باقمال ہوتے ہوتے ہیں اگر آقا نبی تو سکر جمعے میں آتا ایک ملی ویڈم گو اس نے زمین پر بھیتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہے اس لوگ کو جو مجھ چکی ہے اسے کہیں کہ زندہ ہو کر آپ پر قرمان بڑھے ہو اور یہ کافر ہے کافر رہ کر بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی میں یہ طاقت ہوتی ہے نبی کی سطاقت آمر ہوتا ہے کہ مردوں کو انسانہ کرے تو مردیں بھی زندہ ہو جائیں ہیں کافر عالم سکر میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اگر مردوں کو اشارہ کر دے تو وہ زندہ بھی ہو جاتے ہیں بے زمانوں کو اشارہ کر دے تو بے زمان بھی نبی کی بولی میں نبی کی محبت میں نبی کے نام میں نبی کا نام دے کر دنیا کو پتاتے ہیں یہ صرف انسانوں کا نبی نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے کافر عالم سکر میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی با کمال ہے کوئی کلمہ پر نہیں بولتا کہ نبی کو جناب یہ طاقت نہیں نہیں کہ یہ جناب محبت یا حلی ہو کوئی تغطیر رکھتا ہے وہ کافی ہو کے یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی با کمال ہوتے ہیں نبی با اکتیار ہوتے ہیں آج اس شخصوں کیا نام دے خود کو مسلم بولتا ہے خود کو اپنے محمد عربی کا امتی بولتا ہے مگر نبی کی شاہد تربت نمیزیا کرتا ہے نبی کی شاہد تربت نمیزیا کرتا ہے کبھی کہتا ہے جس کا نام محمد ہو وہ کچھ خدرت نہیں رکھتا جس کا نام علی ہو وہ کچھ خدرت نہیں رکھتا محمد کو تو خبر نہیں بھی آج کے پیچھے جائے وہ توالد و کفر میں کہہ رہا ہے تو پتہ چلا نبی نبی ہی ہوتا ہے مان اللہ اور تو جو نبیوں کا بھی امام ہو ان کا مطاب کیا ہوگا فرمایا اچھا اتنی سبا اب وہ کبھیلہ سلائم کا سلطہ کرنا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو مرددب ہے مرددو ہے یہ زندہ بھی ہو جائے آپ نے مسکرادر فرمایا فرمایا یا دبو 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 منبنا اوہ لو جلدی بتا کہ میں کون ہوں جاتو مجھے سر چڑھ کے بولے اللہ اللہ میرے محبوب کی حضرت پر قربان جائے حمیلہ سلائم اللہ سلطان حیرت میں دوبا ہوا ہے حیرت میں کڑا ہوا ہے کہ وہ کو تو مار کے لائے ہو مردددب کیسے اٹھے دیتی حضور علیہ السلام للبکارا شیطان کبھی بولتا ہے بلتا ہے مرددب کو فبار میں شرک ہے کہنا ہے آپ نے صلاح ہو رہا مرددب بنانا شرک ہے شیطان رسل سے کال کرتا ہے سرکار نے کسے بلائے مرددگو کو مرسکی ہے مرسکی اسے مارکھا ڈالا گیا ہے فرمایا یا دبو منعنا اے جو بنا میں کون ہوں اچانک زندہ ہو گئی لبن بیتا سعتیک یا رسول اللہ حاضر ہوں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمایا اے جو بنا میں کون ہوں زندہ ہو کر کہنے لگی بلکہ ساتھ سبان میں پہنے لگی انتا رسول رب عالمین آلہ عالمین کے رب کے رسول ہے اب وہ جنب رونے لگ گیا قبیلہ صلی اللہ سردار رونے لگ گیا کیوں کہ ہم سے تو یہ دبوی اچھی یہ ہی کہ دبو ہو کر مصطفیٰ کو بچانتی ہے دبو ہو کر حضور کو جانتی ہے ہم کی انسان ہو کر نبی کو بچانتی نہیں ہے بچانتی ہے بچانتی ہے